بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نیو ٹیکس ریٹرن فائل کب ہوگی اس کی سٹارٹ ڈیٹ کب ہے اور کتنا ٹائم ملے گا ٹیکس ریٹرن دوہزار بائس کو فائل کرنے کے لیے لاسٹ ڈیٹ اس کی کب ہوگی اور اس کے لیے ہمیں کیا پرپریشن کرنی چاہیے تاکہ ہمیں نوٹسز وغیرہ نہ ملیں اور ہمیں آڈٹ کا سامنہ نہ کرنا پڑے اور پینلٹیز وغیرہ ہمیں نہ لگیں اور ہمارا جو ٹیکس ہے کم سے کم اس پر لگے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے رکش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹر کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن سال دوہزار بائس کے فائل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ یہاں پر میں گائیڈ لائن اپ ڈیٹ کرتے رہتا ہوں ویڈیو بنا کر کس طرح آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے اور آلریڈی بہت ساری ویڈیوز اسی ٹاپک پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور آپ وہ دیکھ کر اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں اور میں یہاں پر ٹیکس کنسلٹنسی دیتا ہوں اگر آپ ٹیکس کنسلٹنسی چاہتے ہیں تو آپ مجھے ویڈس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس ریٹرن دوہزار بائس کب سے سٹارٹ ہونی ہے فرس جولائی دوہزار بائس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے ڈرافٹ فارم بھی آ چکا ہے ڈرافٹ فارم میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے یہ اس کا نوٹفیکیشن ہے 21 جون کو شائع ہوا تھا اور یہ اس کے پیجز ہیں یہ اس لیے اپلوڈ کر دیے گئے ہیں تاکہ اس میں اگر کوئی مسٹیک ہے تو کمیونکیٹ کر دیا جائے ان فارم کر دیا جائے ایپ بی آر کو اس میں تمام پیجز ہیں اینڈ پر جاؤں تو نائنٹی فائی پیجز ہیں اس کے تقریبا یہ لاسٹ پیج ہے اور اس طرح سارے پیجز یہاں پر منشن ہیں جو ہم نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے دوہزار بائس کی جس کے ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے فرس جولائی دوہزار بائس سے چند دین ہی رہ گئے ہیں ٹائم سٹارٹ ہونے میں تو لاسٹ جیٹ اس کی کب ہے تیس سپتمبر دوہزار بائس ہے آپ کا بہت یاد دلاتا ہے چلوں کہ جب ہم نے ٹیکس ریٹرن دوہزار اکیس کی فائل کی تھی تب وہ بھی فرس جولائی دوہزار اکیس سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بھی ایس پر لا نائٹی ڈیز ہمیں ملے تھے ایک مہینہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا بہت ساری وجوہات تھی بہت سارے پریشر کے باوجود اس کے ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا تھا تو اس طرح اس دفعہ بھی آپ کانشیس رہیں اور ٹائم ایکسٹینڈ مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ کیا جائے اور بہت ہی کم چانس ہے وان سے ٹو پرسنٹ چانس ہے کہ مزید ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے تو آپ پہلے ہی پریپیر ہو جائیں چند دن رہ گئے ہیں آپ نے پریپریشن کیا کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ٹیکس ریکارڈ کلیٹ کر لیں ٹیکس ریکارڈ میں کیا ہے آپ نے بینک سٹیٹمنٹس لے لینی ہے وہ تو جون کے انڈ میں آپ لیجئے گا تاکہ آپ کی پورے سال کی بینک سٹیٹمنٹ ہیں وہ نکل آئیں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے تمام بینک اکاؤنٹ سے آپ نے بینک سٹیٹمنٹس پورے سال کے لے لینی ہے فرس جولائی دوہزار کس سے تیس جون دوہزار بائس تک کہ آپ نے بنک سٹیٹمنٹس نکلوا لینی ہے اپنی انکم کو سمپ کر لینا ہے ٹوٹل کر لینا ہے کہ آپ کی اس سال کے انکم کتنی ہوئی ہے اگر کوئی ریمیٹنس آئی ہے تو آپ ریمیٹنس سیٹیفیکیٹ اس کے لے لیں اور اسی طرح آپ نے کوئی ٹیکس بے کیا ہے اس کے ایویڈنس کولیکٹ کر لیں سی پی آرز کولیکٹ کر لیں کمپیٹر آز پیمنٹ ریسیٹ پی جی سے کہتے ہیں وہ آپ کولیکٹ کر لیں ہر چیز کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس سال اگر آپ نے کوئی اسٹس پرچیز کی ہیں پروپرٹی پرچیز کی ہے یا کوئی گولڈ پرچیز کیا ہے بائک یا گاڑی وغیرہ پرچیز کی ہے تو جتنے بھی اسٹس پرچیز کی ہیں آپ اس کی ڈیٹیل کولیکٹ کر لیں کتنے کا لیا تھا آپ نے اس کی جو انوائسز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ ایک فائل بنا لیں جس میں یہ سارا ریکارڈ آپ مینٹین کیا کریں سورٹ فارم میں بھی اور سکین کر کے ای میل بھی بھی ڈھگ لیں کبھی جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے آپ کہیں بھی ہوں تو آپ اس کو ایکسس کر لیں تو اس کو سورٹ فارم میں بھی سکین کر کے اپنی ای میل پر یا ڈرائیو پر ضرور رکھیں اور ہارٹ فارم میں اس کی فائل بنا کر بھی آپ اس کی ضرور رکھیں اور ٹیکس ریٹن آپ اپنی ڈاؤنلوڈ کر کے وہ بھی اپنے ریکارڈ میں رکھ لیا کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی اسٹس سیل کیا ہے تو اس کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے لیا کتنے کا تھا اور سیل کتنے میں ہوا ہے اس کے پروفٹ ہوا میں ہوا ہے لاؤس میں ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹسز میں ہوں تاکہ جب آپ کسی فائل کنسلٹنٹ کے طرح یا خود آپ کرنے لگیں تو آپ کے پاس زیارہ ڈیٹا موجود ہو تاکہ آپ کا ٹائم بھی کم لگے جس سے آپ کروا رہے ہیں اس کا بھی ٹائم کم لگے پھر آپ نے اپنے ریکارڈ کو ریکنسائل کر لینا ہے ٹیلی کر لینا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور ڈیفرنٹ سورسز ہیں اس کے ساتھ فار اگزمپل اگر آپ سیلریڈ پرسین ہیں آپ اپنے انکم کا ٹوٹل کر رہے ہیں تو آپ اپنے امپلائر ہے وہاں سے آپ سیلری سریپس لے کر بھی آپ ریکنسائل کر لیں جو آپ نے انکم ٹیلی کی ہے بنائی ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں آپ پہلے کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز غلط نہیں ہوتا جب ایف بی آر والے اسے چیک کرتے ہیں تو ویریشن نہیں آ رہی ہوتی ہے اس میں ڈیفرنس نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کو نوٹسز نہیں ملتے کیونکہ جب آپ کے ریکارڈ میں فرق آئے گا پھر آپ کو نوٹس بھی ملیں گے آپ کو پینلٹیز بھی لگیں گے آپ کو ٹیکس بھی آپ کم یا زیادہ پی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس بھی پی کرنا پڑ سکتا ہے سرچارج لگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹائم لی اپنے ٹیکس ریٹن فائل کر لیں گے اس کے یہ بھی بینیفٹ آپ کو ہوگا کہ آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پر لیس پر موجود رہے گا آپ اس کے بینیفٹس لے سکیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشپ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی